یہاں مدپردیس کے پریوہن نگم کی بات کریں تو مدپردیس کا پریوہن کاریالے سب سے زیادہ دوست اور گندگی کا امبار بنا ہوا ہے بھینڈ سہر کا پریوہن نگم پونٹ طریقے سے ابھی اس اپنی دردسہ پر روتہ دکھائے دے رہا ہے جو کہ جب سے پریوہن کاریالے بھینڈ سہر کا بنا ہے تب سے پریوہن کاریالے پر ابھی تک نہ ہی تو پودا رو پر نہ ہی یہاں ساب سپائی کی بیوستاؤں کو سنشت کیا گیا ہے بسیت یہاں کئی ادھکاری آئیٹیو بیواغ کے آ چکے ہیں لیکن یہاں کسی بھی ادھکاری نے دھیانا کسیت اس آئیٹیو بیواغ کی جمین پر نہیں کیا ہے لاکو کروڑوں کی لاغت سے بنائی گئی بللنگ پر تھوک کے گوبارے نظر آتے ہیں ساتھی جگہ جگہ پر گندگی کے امبار اور ڈھیل لگے ہوئے ہیں لیکن اس ورد دھیانا کسیت کرنے والا ایک بھی ادھکاری نہیں دیکھا گیا ایسی استدی میں آم جن کو تو پریشانی کا سامنا کرنا ہی پلتا ہے ساتھ ساتھ بھینڈ میں آنے والے لوگوں کو بھی ساتھ کی ایک کاریالوں کی دردسہ دیکھتے ہوئے اس بسے بس سرمندگی بھی محسوس کرنا پڑتی ہے کہ آکر بھینڈ سہر میں سوچتا ابھی حال دیتیہ سے رن پر پہنچ چکا ہے لیکن بھینڈ کے اندر ساتھ کی ایک کاریالوں میں ابھی بھی پور طریقے سے دوسر تا اصفدائے گندگی کے امبار کی دیکھی جاتی ہیں پانی پینے کی بھی بیوستہیں بلکل سننے بنی ہوئی ہیں پینے کی پانی کی چنکیوں پر پور طریقے سے کائی اور ٹوٹیا تک گائب دیکھی گئی ہیں یہاں پر آدمیوں کا ویسیس یا کے ناظرکوں کا کیا کہنا ہے جانتے ہیں خاص رپورت سپائی بیوستہ ساری بیوستہیں سن نجراتی دکھائی دے رہی ہیں یہاں کوئی پودہ روپڑ آج تک تو نہیں ہے ابھی دکت آ رہی ہے پھر گرمیوں میں کیا حال ہوگا اور گندگی سب سے زیادہ آئی ٹو بیواغ میں دیکھی جا رہی ہے اور جہاں آئی ٹو بیواغ لوگوں کی سرچھا کے لیے بنا ہے اس میں خود پی کی سرچھا نہیں کر با رہا وہ ہماری اور آپ کی کی سرچھا کرے آئی ٹو بیواغ میں اور کیا بے بیوستہیں رہتی ہیں جیسے کی پانی وہاں پانی کی کوئی بیوستہ نہیں ہے دوسرا ساپ سفائی وہاں کے ہی کرمچاریوں کا اتنا تھوٹا گھر لگا پایا گیا وہاں پر دیکھا جا گیا تو وہاں تمام ٹھو بیوستہ ہے پہ ساپ گھر نہیں ہے وہاں تمام گھر